بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اٹھائیس مارچ کو شب برات ہے شب برات کی بہت زیادہ فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں بعض ہمارے بھائی اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے لیکن دس سے زیادہ احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلتیں ذکر فرمائی شب برات برات کی رات ہے یعنی یہ وہ رات ہے جس کے اندر عبادت کرنی چاہیے رونا چاہیے گڑ گڑانا چاہیے اللہ کے حضور معافی مانگنی چاہیے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں چھٹکارہ عطا فرماتے ہیں اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ مانگنا زیادہ سے زیادہ رونا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا یہ بزرگان دین سے اولیاء اکرام سے صلف سالحین سے ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ رات صرف جاگنے کی نہیں ہے ہم نے جگنے کی رات جگنے کی رات جگنے کی رات اس رات کا ورد اتنا کر لیا کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ صرف جاگنا ہی اس رات کا عمل ہے جاگنا اس رات کا عمل نہیں ہے عبادت کرنا اس رات کا عمل ہے جتنی زیادہ ہم سے عبادت ہو سکتی ہے کوئی مخصوص عبادت کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے عبادت کرنا ہے رونا ہے گڑ گڑانا ہے معافی مانگنی ہے یہ رات باہر پھرنے سے ووٹلنگ کرنے سے بائیکنگ کرنے سے سڑکوں پہ گپشک لگا کے بیٹھنے سے اعتراس کرنا چاہیے کسی کو تکلیف دے کے اگر ہم رات بر باہر جاگ رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ اس رات میں باہر بھومنے پھرنے کے بجائے بائیکنگ کر کے لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے ایک اچھا نمونہ ایک اچھا اگزامپل لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ بھئی اس رات میں ہم عبادت کرتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اصل شبہ برات کامل گئے اسی کا اعتمام کرنا چاہیے دوسری ایک عام بات عام طور پر اس موقع پر دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اسٹیٹس لگا کے اسٹوری میں میسیجز بیج کے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم بری ہو گئے حالانکہ ہم نے جس کا دل دکھایا گئے جس کو تکلیف دی گئے صرف مسج بھیج دینا کافی نہیں ایک اسٹوری لگا دینا کافی نہیں اسٹیٹس لگا دینا کافی نہیں جا کے اس سے معافی مانگنی چاہیے یہ پہلا کام دوسرا کام یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہو لیں ان سے اپنے تعلقات کو جوڑنا چاہیے ان سے جا کے دوستیاں قائم کرنا چاہیے وہ جو ہمارے دلوں میں نفرت ہیں بغض ہیں وہ ختم کرنا چاہیے اس لیے کہ اس رات میں نہیں ہوتی اور جس کے دل میں کینہ گئے بغض گئے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کسی بھی قسم کی نفرت ہے اس کی بھی معافی نہیں ہوتی اس لیے دلوں کو بلکل پاک صاف کر کے تعلقات اچھے بنا لینا بہتر بنا لینا یہ اس رات کا پیغام ہے اور جیسے ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارا دوست مان جائے روٹھا ہوا ہمارا رشتے دار ہم سے تعلق قائم کر لے ایک ایک کو مسج کیے جا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے بولا جا رہا ہے ایسے ہی یہ فکر بھی ہمیں ہونی چاہیے کہ ہمارا روٹھا ہوا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کوویٹ کے پھیلنے کی خبریں پھر سے پھیلائی جا رہی ہیں اور وبائیں عام ہو رہی ہیں بہت بڑے بڑے چھٹکے اللہ رب العزت نے دیئے ہیں ہمیں شملنے کی ضرورت ہے اللہ پاک سے روچو کرنے کی رونے کی اللہ کو منانے کی بھی اس موقع پر ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین وآفر دابانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ دیو Every child's success story starts here like a multifaceted diamond every student who steps into success school موسیقی خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی 7H News پسند آئے تو لائک کیجئے شیر کیجئے اور سبسرائب کرنا نہ بھولے 7H News